آپ کو کیا لگتا ہے رام مادف صاحب یہاں آکے ہماری تعریف کریں گے ظاہر سی بات ہے ان کو ہماری مخالفت کرنی ہے آپ لوگ حیران کیوں ہوتے ہو آپ ان کے ہر بیان کو اس طرح بڑا چڑھا کے اس کو سوال کیوں بناتے ہو وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے وہ ہمیں ہرانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے بتائیے نا رام مادف صاحب پچھلے مہینے سے کشمیر میں کر کیا رہے ہیں ان کے امیدوار تو کشمیر میں ہے نہیں ماں سوا ایک دو جگہ چھوڑ کے لیکن لگاتار ایک مہینے سے وہ سرنگر فائف سٹار ہوتل میں بیٹھے ہوئے کس لیے کیونکہ وہ یہاں نیشنل کانفرنس کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اپنی تقریروں میں ہماری مخالفت کریں گے کرنے دیجئے آخر کار فیصلہ لوگ کریں گے اور جس طرح پہلے فیز اور دوسرے فیز کے ووٹنگ کا پیٹن گیا ہے انشاءاللہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور الائنس کی کامیابی ہو کیا تو ہو مینسٹر صاحب پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ مشین میں کیا گیا ہے میں تو خود دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں ہر سیٹ کے بارے میں لیکن ووٹنگ کے پیٹنز کو جہاں تک میں جانتا ہوں ابھی تک اچھی کامیابی ملی ہے میں یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ بی جے پی کو ہماری فکر کم اور اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح کے ریپورٹس ناو شہرہ سے آ رہے ہیں ان کے خود کا سٹیٹ پریزیڈنٹ جو ہے ناو شہرہ سے نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں الیکشن ہار رہا ہے تو بی جے پی کو ہماری فکر کم اور اپنی بی جے پی کی فکر زیادہ کرنی چاہیے جو ہمارے فرس فیس سے توقع تھے جو ہمارے سیکنڈ فیس سے توقع تھے وہی تھرڈ فیس سے توقع ہے کہ لوگ بھاری تعداد میں آئیں اپنے ووٹ کا استعمال کریں جہاں پہ نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں وہاں پہ انہیں کامیاب کریں جہاں نیشنل کانفرنس کا امیدوار نہیں ہے وہاں کانگریس کو کامیاب کریں سرنگر میں لوگوں کو سرنگر میں ڈرن آوٹ کی کمی رہی وہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کے لیے کہیں نہ کہیں بی جے پی اور مرکز کی حکومت ذمہ دار ہے مرکز مرکز کی حکومت نے ان الیکشنوں کو اپنی کامیابی کے طور پر بیچنا شروع کیا تھا جس کا مجھے لگتا ہے لوگوں میں ایک ریاکشن جا چکا ہے جس طرح انہوں نے باہر سے ڈپلومیٹس لائے تھے یہاں پہ ایک پریڈ کرانے کے لیے یہاں پہ ٹورزم کرانے کے لیے اس کا بھی ایک ریاکشن گیا ہے اگر وہ الیکشن کو لے کے خاموش رہتے ممکن ہے سرنگر میں ڈرن آوٹ زیادہ ہوتی